الیکشن کمیشن کا چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ ہی دیر میں بازابتہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دے گا تو اب یہ ایک اہم خبر جو آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا یہ اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے ہے میٹنگ کا سلسلہ جاری تھا الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی جس کے پہلے آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہاں فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ دیر میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد بازابتہ اس کا اعلان بھی کرے گا اس سے قبل یہ خبر چل رہی تھی کہ آج یہ معاملہ زیر غور آئے گا کہ الیکشن کمیشن چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر سکتا ہے اب جو ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کچھ دیر میں بازابتہ اعلان کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن بازابتہ طور پر یہ اعلان کرے گا آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کچھ دیر میں بازابتہ اعلان بھی اس حوالے سے کرے گا مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں شبیہ نکفی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیہ بتائے گا اس فیصلے سے متعلق اور بازابتہ اعلان الیکشن کمیشن کب تک کرے گا اس کا یہ درکل موجودہ سیاسی صورت تحاد پر جو الیکشن کمیشن میں اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو پارٹی کی صدا سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں کیا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی ناہل شخص یا صدا یافتہ شخص ہے وہ پارٹی کا چیرمن نہیں رہ سکتا اسی لئے الیکشن کمیشن کے لاؤ ونگ کی طرف سے فائل تیار کر کے الیکشن کمیشن کو پچھوا دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کچھ ہی دیر میں جو ہے بازابتہ تو جو ہے چیرمن جو تحریکی انصاف ان کو پارٹی کی چیرمنشپ سے ہٹانے کا جو ہے وہ بھی اعلان کر دے گا جی ٹھیک ہے شبیہ اگر ہم آئین کی بات کریں تو آئین کا آرٹیکل باسر تریسر بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی جو شخص اگر صادق اور امین نہیں رہتا تو وہ پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتا تو اس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کچھ ہی دیر میں بازابتہ طور پر اعلان کرے گا تو سیاسی ہی جان جو ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا اگر پارٹی چیرمنشپ سے امراند خان الیدہ ہوتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کی جو صدارت ہے وہ کس کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر یہ کچھ سوال ہیں ان کے جواب بھی تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جی بلکل کیونکہ جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بلکل ایک تبدیلی بھی آئے گی اور لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور جب آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص ہے یہ جو نا اہل شخص ہے وہ کسی بھی پارٹی کا چیرمن نہیں رہ سکتا تو اس قانون سب کے لیے برابر ہے اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے بھی جو مختلف اکنان ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے نا اہل قرار دینے پر پارٹی چیرمنشپ سے ہٹائے گئے تھے تو اس لیے اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ دیر میں جو ہے اسی کا بازاتہ اعلان کریں گے کرے گا کہ جو پارٹی کی چیرمنشپ ہے وہ اب جو ہے پی ٹی آئی کی کس کے پاس آتی ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی فیصلے کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے شبیہ یہ بتائیے گا اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی سٹینڈنگ کیا ہوگی کس کے ہاتھ میں اس کی باگ دوڑوں کی پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کہیں تو سکتہ سیاسی صورتحال ہے اس کی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقلب جو لڑران ہیں وہ سامنے آ بھی رہے ہیں کچھ ان کی کمیٹی کا حساب بھی ہیں لیکن اب تک جو ہے جو چیرمن کے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کبھی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ان کے بعد کون چیرمن ہوں گے لیکن ابھی جو صورتحال ہے جیسے ان کے وقلہ بھی ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اس کے بعد کسی ایک شخص کا نام سامنے آئے کہ اگر جو ہے ٹھیک ہے شبیہ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب یہ پارٹی جو وہ کس کو چیر پرسن مقرر کرتی ہے لیکن فی الحال یہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو چیرمن پی ٹی آئے ہیں ان کی چیرمنشپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیرمنشپ سے ہٹانے کا انہیں باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کچھ ہی دیر میں بازابتہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دے گا الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئے کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے ان کی جب ان کو سزاب ملی تو شکانہ کیس سے مطالق اور اس کے بعد اب کیونکہ وہ زیر حراست ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق کیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کوئی ایسا شخص جو کہ ناہل ہو گیا ہے وہ پارٹی چیرمنشپ نہیں ہول کر سکتا آپ دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آگے کا مستقبل ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے بیورو چیف اسلامباد غلام مرتزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتزہ ایکسپیکٹیڈ تھا لیکن اب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے بازابتہ طور پر اس کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ